تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ سیام کے روزے پورے خوشو خضو کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کی برکتوں سے مالہ مال ہوتے ہیں ورنہ بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کے روزہ ترک کر دیتے ہیں اور انہیں حوصلہ ہی نہیں پڑتا روزہ رکھنے کا چونکہ اسوم و نصف و صبر روزہ آدھا صبر ہے میں سمجھتا ہوں میں شوگر کا مریض ہوں اور چار سے پانچ گھنٹے اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملے تو میری طبیعت میں ایسا استراب اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں گھر والوں سے علجنے کی کیفیت میں بھی آ جاتا ہوں لیکن ماہ سیام میں بیس گھنٹے بھی کٹ لیتا ہوں لیکن میری طبیعت پر کوئی بوجھ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی رضا کو اپنے ذہن کے ایک کے گوشے میں رکھے ہوئے ہوتا ہوں تو یہ آدھا صبر ہے یہ صبر سکھاتا ہے اور پھر روزے سے جب ہم بھوک کاٹتے ہیں تو غوربہ مساکین وہ لوگ جو بیچارے بھوک اور پیاس کاٹ کے زندگی گزارتے ہیں ان کا بھی ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں تو اپنے اختیار سے چاند لمحوں کے لیے بھوک کاٹنی پڑی تو اس کی کلفت اور اس کی عذیت اتنی ہے تو جو شخص مجبوری کی وجہ سے کاٹتے ہیں اور ان کے بلکتے بچے ان کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا تو اس سے پھر صدق اور خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ہم غوربہ کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو ہمیں ماہِ سیام کے روزے صلاة و تراوی دیگر سال عامال کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ